یہ کیسے چڑھائے گا خیرات میں بھرشوت نہیں لے گا سمگلنگ نہیں کرے گا ڈرگ ٹریفیکنگ نہیں کرے گا تو نیکی کے بڑے بڑے کام کیسے کرے گا تُو کی نہیں ہے مسیدہ بڑا لیئے نہیں وہ پتہ جالا کہ مسیدہیں تو ساری بن گئیں ہم ویسے کوئیسی رہے گئے ہی یار اتنی مسیدیں ہم نہ بناتے اتنے مدرسیں ہم نہ بناتے یار اتنی بڑی تعداد میں ہم عمرے نہ کرتے اتنے زیادہ ہم حج نہ کرتے لیکن ہمارے کتے فیل تو نہ ہوتے وہ بہتر تھا تھوڑا عمل کرتے لیکن اس عمل کا ہماری عملی زندگی سے ہماری شخصیت سے ہماری ملکی قومی زندگی سے ہماری اجتماعیت سے کوئی تعلق پیدا ہوتا اب نتیجہ یہ ہوا کہ کونسپس غلط ہو گئے تصورات غلط ہو گئے اقائد غلط اور بعض تو اتنے بہودہ اقائد ہوتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے اب وہ ہر نشائی افیونچی چرسی گدی نشین وہ بھی شافع المجنبین بنا بیٹھا اب پیرسائی کی ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو بخشش ہو گئی اب ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب آئے پیرسائی سے ملنے کے لئے مجھے مسافہ کیا تو پیرسائی دیکھ رہے ہیں اور لوکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ شکار ہے کون وہ پہچانا نہیں یاد نہیں آرہا اب وہ مجھے دہاتی آدمی وہ پوچھتا ہے کہ سائی پچھاتا جے مجھے پہچانا آپ نے بگر لو کہ پہچانا ہے تو پوچھیں کہ بتا ہے کون ہوں میں بس جائیں گے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پہچان لیا پوچھتے ہیں کہ ہاں صحیح پچھاتا جے پہچانا تو نہیں ہے ایتھے نہیں پچھانا ایک دہاتی نے ایمان سے کلین بورڈ کر دیا میں کہتا ہوں ہماری ساری تقریریں ایک طرف اور اس دہاتی کا یہ ایک جملہ کہ زائی کہتا ہوں میں یہاں نہیں پہچانا ہے ہمیں تو وہاں کیا پہچان ہوگے وہاں بے اپنی چھامت آئی ہوئی ہوگی ایک دہاتی تو اتنی اہم بات کاٹ کے رکھ دیتا ہے ان اتنے غلط تصورات کو لیکن ہمارے جو صوفیسٹیکیٹڈ لوگ ہیں وہ ان کو پالتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ان غلط تصورات اور غلط عقائد کی وجہ سے پوری قوم ایک لیتھارجی کا شکار ہوگئی اور ایک بے عملی کا شکار ہوگئی سمت غلط ہوگئی مس ڈائریکٹڈ ہوگئی مثلا اب دیکھئے ایک میں لندن میں ایک ہوتل میں بیٹھا ہوا تھا وہ نے دیکھا کہ چند عرب نوجوان بیٹھے ہیں اور وہ شراب پی رہے ہیں بڑا ہوتل تھا اوپر تیسری منجل پر ہم بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہا ہا ہی ہی وہ بھی ہو رہا ہے ہاں سوڑے قسم کے اور وہ پی رہے ہیں تو مجھ سے رہا تھا گیا میں جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا تو خیر عمر میں میں ان سے زیادہ تھا لحاظ تو کیا میں نے ان سے عربی میں گفتگو کی میں نے کہا یار یہ تم اپنے لگتا یہ ہے کہ تم مسلمان ہو میں لگے ہاں مسلمان تو ہے تو میں نے کہا یار یہ پھر کیا ہے وہ شایخ چھوڑو کیا باتیں کرتا ہے اتنا تمہیں پتا نہیں ہے اللہ غفور الرحیم ہے کہا یار یہ تو ٹھیک اللہ غفور الرحیم تو ہے تو کرنے گا تو اس کی غفور الرحیم ہی اور کس دن کے لیے رکھی ہوئی ہے ہم گنا کریں گے تو وہ معاف کرے گا یہ بھی ٹھیک میں نے کہا رہے ایک بات بتاؤ غفور الرحیم کہاں کہاں ہے وہ جہاں جہاں وہ چاہے یا جہاں جہاں ہم چاہے تو تھوڑا سے وہ چکر میں آگئے میں نے کہا بھئی غفور الرحیم تو وہ ہے میں بھی مانتا ہوں تم بھی مانتے ہو سوال یہ کہ یہ پیدا ہوگا کہ غفور الرحیم وہ کہاں کہاں اور کب کب ہے ہماری مرضی سے ہے یا اپنی مرضی سے ہے ہمارے کسی بنائے ہوئے قائدے کے تحت وہ غفور الرحیم ہے کہ مومکیناک ہے جہاں اس کی غفور الرحیمی کو ہم اپلائی کر دیں بٹن دبا دیں پش بٹن تو اس کی غفور الرحیمی کا ظہور ہو جائے اور جہاں ہم نہ چاہیں وہاں اس کی غفور الرحیمی وہ ظہور میں نہ آئے میں نے کہا ایک بات یہ تیخ ہونی چاہیے کہ یہ غفور و رحیمی کی جو اس کی صفت کا ظہور ہے یہ ظہور کس کے بس میں ہے ہمارے بس میں ہے یا خود غفور و رحیم کے بس میں ہے یہ تو اسی کے بس میں ہے میں نے کہا یار پھر ایک بات بتاؤ اگر یہ اس کے بس میں ہے تو وہ تو کچھ کلیے کچھ قائدے کچھ قانون بنا دیتا ہے اور عدل کے نام پہ خود اپنے آپ کو اس کا پابند کر دیتا ہے وہ پابند ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو بنا دیتا ہے کہتا ہے کہ میں عادل ہوں میری ایک صفت ہے اور میں نے کہا دیکھو دنیا میں قوانین کی بہت سی قسمیں ہیں ایک فیزیکل لاز ہے ایک مورل لاز ہے مثل فیزیکل لاز یہ ہے کہ اگر میں اس مسجد کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا دوں اور یا غفورو یا رحیمو یا غفورو یا رحیمو کا ورد کرتا رہوں اور چھلانگ لگا دوں تو اس کی غفور و رحیمی ظہور میں نہیں آئے گی میں نے کہا کہ میں تو خودکشی پر موت کی سزا دے دوں گا وہاں میں میری صفت غفور و رحیم کی یہ ظہور میں نہیں آئی تو فیزیکل لاز میں وہ غفور و رحیم نہیں رہتا میں نے کہا میں ایک زہر کا پیالہ لے لیتا ہوں اور جتنی تمہیں شراب پیئے اس سے بھی کم مقدار میں میں پی لیتا ہوں اور ہر گھوٹ میں میں یا غفور و رحیم یا غفور و رحیم یا غفور و رحیم کا ورد کرتا ہوں اور زہر میں اتنی سی پی لیتا ہوں جتنی تمہیں شراب پیئے کیا خیال ہے اس کی صفت غفور و رحیم کا ظہور ہوگا اور مجھے وہ سزا موت سے بچا لے گا کہنے کے نہیں تو میں نے کہا پتا چلا کہ فیزیکل لاز میں وہ غفور و رحیم نہیں ہے یا ہے بچارے چکر میں آگئے میں نے کہا یار اگر میں مادی شراب مادی زہر پی لوں کیمیکل زہر پی لوں تو وہ غفور و رحیم نہیں ہے اور مورل لاغ اگر میں وائلیشن کروں اور سپیریچول زہر پی لوں تو وہ غفور و رحیم ہو گیا ہے یہ کہاں سے لے کیا جائے وہ غفور و رحیم یہاں وہ غفور و رحیم ہے وہاں وہ نہیں ہے میں لاؤ آف گریبیٹیشنل پل کو وائلیٹ کرتا ہوں تکشش سقل کا اس کا ایک بنائے ہوا قانون ہے کہ زمین کھینچ دی اپنی طرف اس کو وائلیٹ کرو گے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی اور اسے تریڑ کے ہڈی ٹوٹ جائے مر جاؤ گی تو میں نے کہاں نا پھر یا غفور و رحیم کو ورد کرتے ہیں چھلانگ لگاتے ہیں تیسی منزل سے نیچے دیکھیں کتنا غفور و رحیم ہے وہ ہاں انہیں ایک بوتل تم نے شراب کی پی ہے ایک بوتل زہر کی پیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا غفور و رحیم اغفر لنا و رحمنا اس کی صفت غفور کی صفت رحیم کی ظہور میں آتی ہے کہ نہیں آتی غروان ہی آتی ہے تو میں نے کہاں تم نے ٹھیکہ لے رکھا کہ تم جب چاہو بٹن دبا دو اور غفور و رحیم کی صفت جو ہے وہ جمال میں اور ظہور میں آ جائے اس کے لئے تم نے کہاں سے ٹھیکہ لے رکھا ہے تو میری بات سن کے کہنے لیں کہ تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ جو غفور و رحیم لکھا ہوا ہے یہ کس کے لئے لکھا ہوا میں نے کہاں اب تم نے ٹھیک سوال کیا نا میں نے کہاں اب تم آئے ہو نا سیدھی لائم پہ تو میں نے کہاں وہ خود کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارُونَ بے شک میں بہت ہی مغفرت کرنے والا ہوں بہت ہی بخشش کرنے والا ہوں لیکن کس کے لئے لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ سَالِحًا سُمَّحْتَدَا چار شرطیں اس نے پری ریکوزیٹس بتا دی ہیں کہ دیکھو میری صفت غفار کو تم ظہور ملانا چاہتے ہو جوش ملانا چاہتے ہو تو یہ چار کام کرو پھر دیکھواتے ہیں کہ نہیں وَإِنِّي لَغَفَّارُونَ میں بہت بخشنے والا ہوں مگر کسے لِمَنْ تَابَ جو میری طرف لوٹ کے آ جائے تمہارے بابا آدم کی طرح وَآمَنَ اور اپنا ایمان ٹھیک کر لے غلط تصورات ختم کر دے وَآمِلَ سَالِحًا نیک عامال میں لگ جائے سُمَّحْتَدَا اور پوری زندگی کو ہدایت کا رنگ دے دے یہ چار شرطیں اگر پوری کر لیں دیکھو ہے پھر مزا کی نہیں پھر غفور و رحیم ہے میں غفار ہوں میں ایسے نہیں کہ تم میرے قہر کو میرے غصے کو میرے غضب کو تم جوش میں دو جوش میں لے آؤ تم میری نافرمانی کرو میرا مو چراؤ پھر کہو یا غفور و رحیم ہاں یہ تو نہیں یہ تو نہیں ہوگا یہ تو پٹائی ہو جائے گی ایک ایک شخص نے چوری کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہاتھ کارتنے کی سزا دے دی تو اس نے کہا امیر المومنین مجھے ماف کر دیں یہ میں نے پہلی مرتبہ گناہ کیا ہے میں انڈا نہیں کرو میں بہت ضرورت مند تھا اور میں نے مجبور ہو کے پہلی مرتبہ میں نے یہ چوری کی ہے آپ مجھے ماف کر دیں سیدنا عمر فاروق بہت عارف آدمی تھے حضور فرماتے ہیں کہ لَوْ قَانَ بَعْدِ نَبِيًا لَقَانَ عُمَر لَا نَبِيَ بَعْدِ میرے بعد کوئی نبی نہیں لَوْ قَانَ بَعْدِ نَبِيًا لَقَانَ عُمَر اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا اگر ہوتا تو یہ عمر ہوتا یہ نبی ہوتا میرے بعد اب دیکھیں قرآن کا فہم اور نبوت سے قرب اور عرفان کی انتہا کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو تم پہلی مرتبے جوری نہیں کر رہے ہو اگر یہ پہلی مرتبے تم چوری کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ کے میرے حوالے نہ کرتا اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ رکھا ہے وَيَعْفُواْنْكَسِدْ بہت سے گناہ تو وہ پہلے ہی معاف کر دیتا ہے تمہارے بہت سی چوریاں اس نے معاف کی ہیں ایک عرصے تک اس نے تم پہ پردہ ڈالے رکھا ہے اور تم باز نہیں آئے ہو اور اب آخر اس کی صفت قہر جو ہے جوش میں آئی ہے اور اس نے پکڑ کے تمہیں میرے حوالے کر دیا ہے کیا یہ درست نہیں ہے اس نے امیر ممنت درست ہے آپ جو کہہ رہیں گے یہ درست ہے تو عزیز آنِ گرامی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں ستیاناس و ان قبالوں کا خانہ خراب ہو ان کا میں انہیں بد دعائیں دیتا ہوں اور امزان میں تو بہت بد ان لوگوں نے ہمارے پورے کونسپٹ اف ریلیجن کو اللہ کی صفات کو حضور کی صفات کو ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے اور یہ شاعر جن کا کلام گایا جاتا ہے یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں جنہوں نے پوری امت کو ایک لتھارجی میں مقتلع کر دیا اور وہ جو ایک اکاؤنٹیبیلٹی ہے ایک احساس احساس ذمہ داری ہے وہ جو حضور نے دیئے کہ اَلَا كُلَّكُنْ رَاَحِنْ وَكُلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْرَائِيَّتِ یاد رکھنا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے بلکل ایسے جیسے کہ چرواحہ اپنی بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں اس کے دائرہ ذمہ داری کے بارے میں دائرہ کار کے بارے میں پوچھا جائے گا اس احساس کو کات کے رکھ دیا ہے ان کمبختوں نے اب آئیے میں آپ کو جب اس کے بعد جناب آرے ہیں ارشاد ربانی ہے وَعَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَنْ كَسِيرُ تمہیں جو بھی مصیبت پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے وَيَعْفُواْ عَنْ كَسِيرُ اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں